کہ جب میں کہہ رہی ہوں نارے حیدری یا علی یا علی مدد علی یا امیر المؤمنین پتہ ہے امیر کا ایک مطلب کیا ہے اس کے دو روٹ ورڈ ہے ایک روٹ ورڈ مارا یمیرو ہے اور اگر مارا یمیرو سے لیا جائے اس کا مطلب ہے امیر وہ ہستی جو کہ اتعام کر رہی ہے کھلا رہی ہے پلا رہی ہے جو ساقی ہے جو متعم ہے جو دسترخان نحج البلاغہ کے ذریعے ہمارے عقل و عرفان اور روح کو جو سیراب کرے انہیں امیر المؤمنین کہتے ہیں لہٰذا جب بھی آپ کہیں یا علی یا علی یعنی یا علی میری مدد کرو مولا علی کہہ رہے ہیں نو نحج البلاغہ کھولو تو صحیح میں مدد کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں آپ یقین کیجئے نحج البلاغہ آپ کے تعلقات کو آپ کے تفکرات کو آپ کے روابط کو آپ کے رولیشنشپس کو اللہ کے ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ اتنا حسین بنا دیتا ہے یہ ہے وہ حقیقی مدد لہٰذا آج ہم ایک خطبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں چھوٹی سی میں ٹیکنیک ساتھ بتاتی جاؤں اس پر بہت زیادہ ریسرچ ہوا کام ہوا کہ ہم کیا کریں کہ ہر فرد نحج البلاغہ سے عشق اور معنوس ہو جائے شرم کی بات ہے نا کہ نان مسلم اتنی مرتبہ پڑھ لے اور میں اور آپ پڑھے ہی نا یا اللہ افسوس شرم حیاء محمد دشتی ایک ایسا ہی عالم ہے جن سے ہمیں ملنے کی توفیق ملتی ہے وہ یہی کہتا ہے میں سر پیٹ کے رہ گیا میں ان کا ہائی ہائی میری غیرت مر گئی میں بے غیرت ہو گیا کہ نان مسلم پڑھ رہے ہیں اور میں ایک دفعہ پڑھے بغیر مولا سے ملوں گا کیسے ملوں گا میں ہمیشہ کہتے ہیں مجھے اپنے رنکل سے پیار ہے جھڑیاں اچھی لگتی ہیں ہم جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں ہمارے سکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے یعنی زمین بلا رہی آ جاؤ آ جاؤ رازیہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نیچے جا رہے ہیں ہم لوگ صحیح لٹک کری ہے لٹک کری ہے ہم اوپر کرتے ہیں نہیں نہیں قائٹ کرنا ہے نہیں جانا نہیں جانا اچھی بات ہے کریں کریں لیکن اس رنکل سے بھی پیار ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ ایک نشانی ہے یہ ایک پکار ہے یہ ایک آواز ہے کہ لقاء امیر المؤمنین لقاء ام الحسین کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے لیکن بار بار میں یہ بھی سوچتی ہوں مولا میں آپ کے چہرے اقدس کو کیسے دیکھوں گی اگر میں نے ایک بار بھی اپنے روحانی پدر کے کلام کو سمجھنے کی کوشش زہمت ہی نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا اس جسم کے رزق کے لیے میں ہجرت بھی کرتی ہوں یہاں سے وینکور اینڈ آف دا ورڈ چلی جاتی ہوں لوگ کتنا جاتے ہیں